اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک بہت بڑا مغالطہ ایڈریس کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آدھا آدھا پڑھتے ہیں یا ترجمہ سے پڑھتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو ویڈیوز کے نیچے آکے عجیب و غریب سے کمنٹس کرتے ہیں اور کیونکہ یہ کمنٹس ایک سے زیادہ دفعہ آتے ہیں تو پھر مجھے ایسے رکھتا ہے کہ ان کو انڈیویجولی بتانے کے بجائے ویڈیو کی صورت میں اس بات کو بتایا جائے تاکہ وہ لوگ جو اور بھی اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے عالم برزخ پہ بات کی تو لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ برزخ کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے یہ کوئی ایسی شئے ہے جس کو ہم نے خود ہی انٹرڈیوز کر لیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اٹھیں گے بلکہ لفظ کافر بھی نہیں اس آیت میں وہ لفظ ہے قالو وہ یہ کہیں گے یا ویلنا ارے تباہی و بربادی ہو ہمارے لیے مم بعثنا من مرق دینا بھئی ہمیں کس نے اٹھا دیا ہم تو سوئے ہوئے تھے اپنے بستروں میں اپنی آرام گاہوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تو کہتا ہے کہ لوگ آرام گاہوں سے اٹھیں گے اور آپ کہتے ہیں عذاب قبر ہوگا بھئی اگر کسی کو عذاب دیا جائے تو وہ یہ تھوڑی کہتا ہے میں آرام کر رہا تھا وہ یہ کہے گا کہ بھئی میں بڑی تکلیف میں تھا کسی نے اٹھا دیا مجھے اچھا کیا وہ تو شکر ادا کرتا ہے یہ تو واویلہ مچا رہے ہیں اب مسئلہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ پچھلی آیات نہیں پڑھتے اور باقی قرآن کریم پر بھی ان کے علم نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک ایک آیت پڑھ کے ان کے ترجمے پڑھ کے اب دیکھیں پہلے تو میں آپ کو لے کے جاتا ہوں سورہ مؤمنون سورہ المؤمنون اس میں آیہ نمبر 99 اور آیہ نمبر 100 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّا اِذَا جَاحَجَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجِعُونَ اور جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے واپس بھیجتے سن می باک لعلی اعمل صالحا فیما چرکتو کلا انہا کلمتن ہوا قائلها وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اب وہ کہتا ہے کہ میں اچھے عمل کروں گا مجھے واپس بھیجتے اور جواب آتا ہے کہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا اور وہ برزخ میں رہیں گے ایک بیریر ہے ایک کرٹن ہے برزخ بمانی بیریر کے استعمال ہوتا ہے وہ ایک ایسا عالم ہے جس میں وہ رہیں گے اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یہاں تک کہ وہ اٹھا کھڑا کیے جائے تو قرآن کریم سے برزخ کی تو ہمیں دلیل مل گئی اب آ جاتے ہیں اصل سوال کی طرح جو سورہ یاسین کی آیہ ہے جس سے لوگ استضلال کرتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے اب وہ پچھلی آیتیں نہیں پڑھتے اور باقی قرآنی آیات پر بھی ان کی نظر نہیں ہوتی تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آیہ نمبر 49 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا لوگ آیہ نمبر 52 کوٹ کر دیتے ہیں بس اسی کو میں کہتا ہوں مسکوٹنگ قرآن کہ قرآن تو کوٹ کر رہے ہیں لیکن صحیح تناظر میں کوٹ نہیں کر رہے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے جو آدھی آدھی باتیں ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر آپ سورہ آیہ نمبر 49 سے سٹارٹ کرے نا تو پھر آپ کو بات ذرا آہستہ آہستہ کر کے سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ نمبر 49 میں کہ کہ جب وہ پہلا دھماکہ ہوگا نا تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ تو ایک چنگھار کے منتظر ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَتًا تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے پکڑ لے گی اس آیہ مبارکہ میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا پھر نہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے سب ختم ہو جائے گا پھر آیہ نمبر 51 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الَّجْدَاثِينَ رَبِّهِمْ يَنْسِرُونَ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکلیں گے تو اب اس کا معنی یہی ہوا کہ پہلی دفعہ تو قبر سے نہیں نکل رہے نا دوسری دفعہ قبر سے نکلیں گے تو پہلے میں تو سب ختم ہو جائیں گے اور دوسرے میں سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ تو اب کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا تو اب لوگ کیا کرتے ہیں پہلے اور دوسرے سور کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس سور پھونکا گیا اور یہ اٹھ گئے اب اس کو علماء نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اب چونکہ انہی آیات میں پہلے اور دوسرے سور کا ذکر آ گیا اور قرآن کریم میں سور پھونکنے کی تعداد سے متعلق آپ سورہ زمر اٹھا کے دیکھیں آیہ نمبر سکسٹی ایٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں پھر دونوں سوروں کا ذکر ایک ہی جگہ فرما دیا اور سور پھونکا جائے گا پس آسمانوں اور زمینوں کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے ماں سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے اس زمن میں ایک درستوں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ کون کون ہیں جن کے اوپر موت تاری نہیں ہوگی اس کے اوپر پھر جو باقی اقوال آتے ہیں گیارہ بارہ اقوال ہیں پھر اس میں بحث ہے وہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اور کبھی ڈسکس کریں گے آج موضوع نہیں ہے اس لئے تفسیر کا یہ حصہ ہم آج ڈسکس نہیں کر رہے ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ اسی آئے ببارکہ میں فرماتا ہے پھر اب دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اب یہ سب زندہ ہو کر ہوش میں آ کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے تو اب جو دوسرے سور کے وقت یہ اٹھیں گے تو کہیں گے کہ اے کہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا تو اب یہ وجہ ہے کہ لوگ جب بات پوری نہیں پڑتے اور آدھی آدھی بات پڑتے ہیں تو انہیں مغالطہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار تو کرتے ہیں پر وہ رائے غلط ہوتی ہے تو سور کے متعلق سورہ زمر کی آیہ نمبر سکسٹی ایٹ میں دونوں کا ذکر ہے کہ جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو یہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اچھا سورہ یاسین میں ہے کہ دوڑ پڑھیں گے آیہ نمبر ففٹی ون میں تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ بھئی کھڑے ہوں گے تو پھر چلنا اور بھاگنا شروع کریں گے تو کھڑا ہونا تیز چلنے اور بھاگنے کے منافع نہیں ہے کیونکہ تیز چلنے والا بھی کھڑا ہو کر ہی چلتا ہے اور دیکھنا بھی اس کے خلاف نہیں ہے اور اس کا علماء نے ایک اور جواب بھی دیا ہے کہ ان کی تیزی سے چلنے میں کئی امور جمع ہوں گے گویا وہ سب ایک آن میں ہو رہے ہیں کیونکہ جو کام تیزی سے ایک دوسرے کے بعد ہو رہے ہو نہ تو ان کے درمیان زمانے کا وقفہ نہ ہو گویا وہ سب اسی وقت میں ہو رہے ہیں ان کو تیزی تیزی سے ہو رہے ہیں اس لئے فرمایا سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی جلدی جلدی یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ حیران ہوں گے اس لئے پھر فوراں کہہ اٹھیں گے تو اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دونوں دفعہ جسور پھنکا جائے گا اس کی حقیقت ایک ہولناپ چیخ ہوگی پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک چیخ کی آواز سن کر سب مر جائیں گے اور دوسری چیخ کی آواز سن کر سب لوگ زندہ ہو جائیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت اور حیات میں اصل چیز جو ہے نا اللہ کی ذات اور اس کا حکم ہے وہ جیسے چاہتا ہے جو چیز کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک اس میں بڑی نشانی ہے وہی چیخ ہے کبھی موت دے دیتی ہے اور وہی چیخ ہے پھر جلا اٹھاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ایک چیخ ہے جو ختم کر دے گی پھر دوسری چیخ ہے جو ہر ایک کو ایک پکار کی طرح اپنی طرف اٹھائے گی تو چیخ ہی ہے پر کیفیت جدہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کی جیسے چاہے جس چیز کو کر دے تو پھر سب اپنی قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے اس وقت قبریں کہاں ہوں گی کیونکہ قیامت آنے کے بعد تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے تو قبریں کدھر بچیں گی تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ قبروں سے براد وہ جگہ ہیں جہاں وہ دفل ہوں گے پانی بھی ختم ہو جائیں گے تو پانیوں میں سے اٹھیں گے یعنی پانی میں جو زمین تھی وہاں سے اٹھیں گے جہاں جہاں ہوں گے راک بنا کے بکھیر دیے گئے تو وہ راک جمع کر کے اٹھا دیے جائیں گے اس کا ذکر بھی ایک درجہ صحیح کی روایت میں ہے ایک آدمی کا جس نے اپنے بچوں سے کہا تھا ہم جو مرنے کے بعد جلا کے ریزہ ریزہ کر دیرا کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہو سکوں وہ اپنی فہم میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب ختم ہو جاؤں گا مادوم ہو جاؤں گا تو پھر سوال ہی نہیں ہوگا پھر اللہ نے اس کی راک جمع کر دی حکم دیا زمین کو اور پانی کو کہ اس کی راک کو ایک جگہ پھینکو اس کے بعد وہ جمع ہوئی اور وہ کھڑا ہو گیا پھر اس سے سوال ہوا تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ان کے اصلی حالتوں میں اٹھائے گا تو اس کے بعد یہ کفار کہیں گے کہ ہائے ہماری مصیبت ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا یہ وہ واقعہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تو اور اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تو جب کفار کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان پر رنج اور غم کی شدید کیفیت تاری ہوگی اس وقت وہ اپنی مصیبت پر یہ واویلہ کر رہے ہوں گے تو اب سوال وہی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے کہ اچھا اس کے بعد کفار کہیں گے کہ ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا تو کیا کفار قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے تو بظاہر تو عذاب قبر کی نفی ہوتی ہے لیکن اگین میں آپ کو وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عذاب قبر سے اٹھیں گے یہ ابھی جو قبروں سے اٹھیں گے یہ دوسرے سور کے بعد اٹھیں گے ان کو عذاب قبر ہے پہلے سور تک اس کا علمان مفسرین کرام نے یہی جواب دیا ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو چالیس سال کا وقفہ ہے اس میں ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی تو گویا ان کو عذاب نہیں ہوگا اس وقت یہ نیند کی کیفیت میں ہوں گے اور اس حدیث کو پھر امام ابن ابی شہبہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں حدیث نمبر 35359 میں یہ روایت آتی ہے تو بس چالیس سال بعد ان کو اٹھایا جائے گا اور وہ اچانک قیامت کے آثار اور احوال دیکھیں گے کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے والی کنڈیشن بے بات نہیں کریں گے پہ ابھی تو ہم سکون سے تھے نا ابھی ہمیں کس نے اٹھا دیا سور پہلے سور سے پہلے عذاب میں ہوں گے پہلے اور دوسرے سور کے درمیان تخفیف ہوگی تو اب جو ہے ان پر عذاب نہیں ہوگا تو اس کا ایک اور جواب بھی بعض علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ قیامت کی حولناک امور کو دیکھ کر ان کا ذہن اس قدر معوف ہو جائے گا کہ وہ عذاب قبر کو بھی بھول جائیں گے اور اپنی موت کو نین سے تعبیر کریں گے کہ جو کچھ ابھی ہوا وہ تو بس خواب کی بات تھی اصل معاملہ تو اب شروع ہو رہا ہے تو بعض علماء نے اس کی یہ بھی تشریح کیا اور بعض نے کہا کہ جب وہ دوزخ کے عذاب اور اس کی شدت کو دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں ان کو عذاب قبر بہت کم اور آسان معلوم ہوگا اور وہ قبروں کو خواب گاہیں کہیں گے بارال پہلا جواب جو ہے وہ زیادہ تر علماء نے نقل کیا ہے کہ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان کیونکہ ان کے اندر عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اسی لئے وہ اپنے ریسنٹ حال کی طرف بیان فرمائیں گے بجائے اس کے کہ اس سے قبل وارے حال کی طرف اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مزید اس کو کھولنا چاہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تو اچھمبے میں ہوں گے نا یہ کیا ہو گیا ہم تو سمجھتے کہ بھئی تخفیف ہو گیا اب معاملہ ختم ہو گیا اب ہمیں پھر اٹھا کھڑا کیا گیا ہے اور یہاں جاننم بھی ہے جاننم بھی ہے اور جنت بھی ہے اور لوگ اٹھائے بھی جا رہے ہیں اور دوڑے بھی جا رہے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کے رسول ہم سے بیان کرتے تھے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں تھے اچھا اب اس کے اندر اور بہت ساری تفسیر ہے ان آیات کی تفسیر میں اگر میں جاؤں تو پھر مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا آپ کے بارہ پندرہ منٹ میں نے آلریڈی لیے ہیں تو اس بات کو کھولنے کے لیے تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے جو قرآن کریم کی بعض آیات تو پڑھتے ہیں لیکن دوسری بعض آیات نہیں پڑھتے اس کی وجہ سے وہ کسی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ کمنٹ کرنا تو حسان ہوتا ہے اور وہ کمنٹ تو کر دیتے ہیں لیکن اللہ عالم و بس ثواب وہ واپس آئیں گے اور اس کے بعد ان کی اصلاح ہوگی کے نہیں ہوگی میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ کسی طرح اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد ان کو بھی لنک شیئر کرنوں ان کے ساتھ لیکن اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ہر ایک کو میں دیکھنے جاؤں اب کئی سو کمنٹ آتے ہیں دن کے تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں گروپس میں شیئر کر دیتا ہوں ووٹس ایپ کے تو آپ لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نوٹیفیکیشنز نہیں آتی تو اس طرح ایک سہولت ہو جاتی ہے میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح علم لوگوں تک پہنچا سکیں اور اس سے ہماری اصلاح بھی ہو اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری